ایک اور کمپنی کے مینجمنٹ سے آپ کی بات کرواتے ہیں بات ہوگی ویسٹ لائی فوڈ ورلڈ کے مینجمنٹ سے نتیجہ اگر آپ دیکھیں کیو ون ایف وی 24 میں ویسٹ لائی فوڈ ورلڈ کے پوزیٹیو رہیں کمپنی کی آئے میں قریب 14% کی برہوتری دیکھنے کو ملی منافع کے فرنٹ پر 21% کا اضافہ ہوا وہی مارجنز جو ہیں وہ بھی 16% سے 17% پر بڑھتے ہوئے دیکھیں لیکن پوزیٹیو نمبرز کے ساتھ سیم سٹور سیلز گروت کی اگر بات کرے وہاں پر کنسرنز نظر آ رہے ہیں کمپنی کی کیا یوجنائے ہیں وستار کو لے کر ساتھی ٹرپل ایسٹی گروت پر آگے کا آؤٹلک کیا ہے اور ساتھی نتیجہ پر کیا آؤٹلک ہے اس پر وستار سے باتشیت کرنے کے لئے ویسٹ لائی فوڈ ورلڈ کے ایم ڈی سورپ کالرہ ہمارے ساتھ جرگے ہیں مسٹر کالرہ سواگت ہے آپ کا ایٹیناو سوادیش پر اپنا سمیں دینے کے لئے آپ کا شکریہ نتیجہ پوزیٹیو رہے ہیں لیکن ٹرپل ایسٹی گروت کی اگر بات کرے سات پرسینٹ دیکھنے کو ملی ہے Q4, FY23 اور Q1, FY23 کی اگر بات کرے اس کے مقابلے Q1, FY24 کی اگر بات کرے آپ کی ٹرپل ایسٹی گروت جو ہیں وہ لور نظر آ رہی ہے تو پھر آگے FY24 کے لئے ورطورش کے لئے ٹرپل ایسٹی گروت کو لے کر آپ کے ٹارگٹ کیا ہیں اور اس بار کی گروت میں یہ جو ایمپاکٹ دکھا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ سب سے پہلے دھنیواد مجھے نیمانتران دینے کے لئے سب سے پہلی نیوزوں میں دینا چاہوں گا وہ تو یہ ہے کہ ہم نے ڈیویڈنٹ دیکلیر کیا ہے پہلی بار اپنی اسٹری میں تو ستہی ساتھائی سال بار پہلی بار ڈیویڈنٹ دے پائے ہم نے پہلے بھی مینٹین کیا ہے کہ ہم نے ایک ویژن 2027 ڈالا ہے جو اگلے پانچ سال کا ویژن ہے جس میں ہم چار سے سانے چار ہزار کروڑ کا سیل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو بریک اپ دیکھیں گے تو 50% براڈلی اس کا آئے گا نئے سٹور سے اور 50% آئے گا سیم سٹور سیلز گروت سے سو جب سیم سٹور سیلز گروت کی ہم بات کرتے ہیں تو اینیتنگ 5% کے اوپر کچھ بھی ہم کو بہت اچھا لگتا ہے اور ابھی اگر میں مارکٹ کنڈیشنز دیکھتا ہوں تو آئیو سیکٹر کو بھی تھوڑی ہیڈ وینڈ ہے اس کے باوجود تو ڈیلیور 7% آئے گروت بہت اچھی بڑوتری کے باہت لاشتیر اگر آپ دیکھیں گے ڈیلیوری اور ڈیلیوری دونوں میں گروت کرنا تو کافی ہم تو سنتوشت ہیں ان نمبر سے بلکل اس کے علاوہ یہ بھی جانے چاہیں گے کہ demand trend کیسا آپ دیکھ رہے ہیں اور quarter 2 کے لیے بھی کس طرح کا سینیریو نظر آ رہا ہے مارک کو لے کر quarter 2 کی تو forward looking guideline ہو گئی جو ہم دیتے نہیں ہیں بہت جہاں تک quarter 1 کا سوال ہے بہت کلیرلی انڈیا کی long term story ہے اس کے لیے ہم بھی quarter on quarter کی guidance دینے avoid کرتے ہیں کیونکہ consumption اوپر نیچے چلتا رہتا ہے انڈیا میں کبھی بھی کوئی سیدھی لکیر نہیں جاتی آج سے 25 سال میں بھی کبھی یہ نہیں ہوا ہے تو یہ quarter آتے جاتے رہتے ہیں point یہ ہے کہ are we able to maneuver کبھی consumption کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے تو quarter on quarter میں ہم کم read کرتے ہیں but broadly جو ہم نے بولا ہے کہ high single digit پہ اگر ہم com کر سکے اور double digit پہ growth کر سکے تو یہ اچھا رہے گا ایک مشکل سال کے لئے بھی بلکل Mr. Kalra آپ کا margin outlook ہم سمجھنا چاہیں گے کیونکہ last quarter جب بات ہوئی تھی تب آپ نے 17% کے EBITDA margins کی بات کہی تھی جو کی achieve بھی کیا ہے آپ نے استعمالی کی نتیجوں میں لیکن food inflation کو جو scenario اس وقت نظر آ رہے ہیں کیا آپ کو لگتے آنے والے quarters کے margin کو لے کر concern پیدا ہو سکتی ہے کیا outlook ہوگا so luckily جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا 25-26 سال کے track record میں ki inflation تو انڈیا کا part ہے 5-7% inflation ہمارا 8 سال رہتا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے COVID کے time پر 1-2 سال inflation کافی زیادہ رہا لیکن ابھی normalize ہو چکا ہے وی فات سے 7% کا ہے کچھ product پہ زیادہ آتا ہے کچھ products پہ کام آتا ہے اور ہمارے پاس template ہے اس کو manage کرنے کے لئے cost کے اوپر کافی دیان ہے ہمارا سو اس میں مجھے problem نہیں دیکھتی ہم manage کر پائیں جو ہمارے bit margin سے in fact جو ہم نے guidance normally دیتے ہیں کہ improvement کر سال کے اوپر وہ definitely آپ کو دیکھے گا going forward market share کو لیکن رہا ہے آپ کچھ نئے launches بھی کرنے والے ہیں ساؤ سائیڈ میں بھی تو کچھ market share gain کرتے ہو دیکھ ساؤ کے result سے کافی خوش ہے ہم نے پہلے بھی بولا ہے ہماری growth as a percentage better ہے ساؤ میں versus west کیونکہ ہمارے کافی سارے efforts ساؤ کی طرف لگے ہیں اگر آپ junior NTR led spicy chicken promotion دیکھیں گے تو کافی اچھے spicy chicken بیچا ہم نے بہت اس کے علاوہ بہت exciting news تھی پیری برگر اور پیری برگر اور extra value meal جو ہم نے launch کری جون میں جو جو جولائے وقت september میں بھی ہمارے کو اس میں momentum دیکھنا چاہیے تو McSpicy پیری برگر نے کافی اچھا کیا in fact ہم بہت سپرائز تھے paneer نے بہت اچھا پروفارم کیا چکن تو ہمیشہ سہی ایک روک سٹار رہا ہے تو McSpicy پنیر کے پروفارمنس میں بہت کچھ دیکھا پروفارمنس ڈیو سٹی کالرہ سٹی پروفارمنس ساؤ اینڈیا سے آپ کے کاروبار کو کافی سپورٹ مل رہا ہے اور ساتھ ہی پروفارمنس سیلز بھی اینکریج رہی اور ساتھ آپ کے ویج سیلز میں اضافہ ہوتا دکھائے تو کیا آگے بھی جو ایکسپینشن پلانز ہیں وہ سادن انڈیا اور ساتھ ہی سٹی آپ کو لے کر ہوں گے سو میں ایسا نہیں کہوں گا کی metro میں زیادہ ہوا ہے یہ non metro میں کم ہوا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو 9% پہ ہم نے growth کیا ہے اپنا delivery business بھی 18-19% پہ growth کیا ہے تو 14.5% پہ growth لائے ہیں تو یہ well rounded growth ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ بڑے شہر میں growth آئی ہے چھوٹے شہر میں growth آئی ہے تو ہر جگہ سے ایک اچھا balance growth ملا ہے بلکل بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جنے کے